نیتنیاہو کے گھر پر ہوا حملہ کیا اسرائیل کے پردھان منطری کو ختم کرنا چاہتا ہے حزباللہ کیا اس حملے کے بعد ہنسا کی آگ اور بھڑکے کی نمسکار میں ہوں آشیس ریپارٹی نیوز 18 کے سوشل میڈیا پلیٹفارم پر آپ سب ہی کا بہت سواگت ہے اور ان سوالوں کا جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے اس پورے ویڈیو میں دراصل جانکاری یہ ملے کہ اسرائیل کے پردھان منطری بنجامین نیتنیاہو کے گھر پر حملہ ہوا اور یہ حملہ ڈرون سے کیا گیا اسرائیلی ڈیفنس فورس کے طرف سے اس بات کی پشتی کی گئی کہ یہ حملہ جو کیا گیا یہ ڈرون سے حملہ کیا گیا اور اسرائیل کے پردھان منطری کے آفیس کے طرف سے بھی یہ جانکاری دی گئی کہ حملہ پردھان منطری کو نقصان پہنچانے کی امید سے کیا گیا تھا لیکن ڈرون چوکا ہے یا پھر جان بوچ کر اسے چیتاونی کے طور پر بینجامین نتنیاہو کے گھر کے ٹھیک پاس میں بلاسٹ کیا گیا یہ ابھی راز ہے لیکن جو باتیں کھل کر سامنے آئی ہیں اس میں یہ پتا چلا کہ اس وقت جو ستھتی بنی ہوئی ہے اس ستھتی میں بینجامین نتنیاہو کے گھر پر حملہ کیے جانے کا سیدھا سا جو ارث ہے وہ ہے آئی ڈی ایف کو چنوٹی دینا بتایا جا رہا ہے کہ بھی ڈرون سے جو حملہ کیا گیا پردان منطری بینجامین نتنیاہو کے چیزیریہ ستھ آواز کو نشانہ بنا کر کیا گیا تھا اور چونکہ ان کا یہ نجی آواز ہے اور اسے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور چیزیریہ علاقے میں شنیوار صبح و سپورٹ کی زوردار آواز سنی گئی اور اس آواز کے بعد پورا علاقہ دہل اٹھا دراصل تین ڈرونز لانچ کیے گئے تھے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ لبنان کی طرف سے یہ لانچ کیا گیا اور آئی ڈی ایف کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملہ حجباللہ کی طرف سے کیا گیا ہو سکتا ہے چونکہ حجباللہ کے لڑاکوں کو چن چن کر آئی ڈی ایف مار رہا ہے بینجامین نتنیاہو کے نردیشوں پر اور آپ کو بتا دے کہ ازرائیلی سینہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ ڈرون جو ایک امارت سے ٹکر آیا اس نے امارت کو نقصان پہنچا اور ابھی تک اس پورے معاملے میں کسی کے گھائل ہونے کی کوئی پشتی نہیں ہوئی ہے اور یروشلم پوسٹ ریپورٹ کے مطابق سیجیریہ میں ڈرون حملے کے سمیہ ہی تیل عویب میں بھی سائرن کی آواز سنائی دی تھی پوری دنیا کی جو ورڈ میڈیا ہے اس کی طرف سے بھی جانکاری اب سامنے آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ شنیوار صبح داگے گئے ڈرون میں ایک سیجیریہ میں پردھان منطری نتنیاہو کے نجی آواز کو نشانہ بنانے کے لیے یہ سوشل میڈیا پوسٹ کے مادھیم سے دعویٰ کیا گیا دراصل بینجامین نتنیاہو کے گھر کا ایک حصہ جو اس کی چپیٹ میں آیا اور آئیڈی اف نے بتایا کہ دو ڈرونز اور بھی لانچ کیے گئے تھے جنہیں روک دیا گیا اور اس کے بعد میں سینا نے بتایا کہ یہ ڈرون کشیتر میں نہیں تھے اور شنیوار صبح یہ حملہ کیا گیا تھا اس وقت جو پرستیاں بنی ہوئی ہیں جس میں اسرائیل لگاتار ہجباللہ کے لڑاکوں کو ان کے آتنکیوں کو دھونڈ دھونڈ کر مار رہا ہے اور ایران کے ساتھ ایک مورچے پر یدھ چل رہا ہے اور ایک طرف ہجباللہ کے ساتھ ان کا جو پرانا بیواد ہے اس بیواد کو ختم کرنا اور آتنکواد کو ختم کرنا دعویٰ اسرائیل کی طرف سے بار بار یہی کیا جاتا ہے لیکن سات مورچوں پر لڑائی لڑنے کا دعویٰ کرنے والے اسرائیلی سینہ کیا اپنے پردان منطری کو سرکشت نہیں رکھ پا رہی ہے سوال یہ بھی ہم ہے یہ اس لیے بھی ہم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو ڈرون کا حملہ ہوا اس ڈرون کو بہت نزدیک پردان منطری آواز کے پایا گیا اور یدی یہ ڈرون اس حملے میں قامیاب ہو جاتا تو کیا اسرائیل کی تصویر بدل جاتی جس طرح سے بینجامین نتنیاہو اسرائیل کا اس وقت نترتو کر رہی ہیں کیا ان کے پردان منطری پر ہوئے اس حملے میں پرستیتیاں کچھ اور بھی ہو سکتی تھیں بہرحال اس وقت ایسی کوئی استطیبنتی نظر نہیں آئی حالانکہ بینجامین نتنیاہو پوری طرح سے سرکشت ہے کیونکہ اس وقت گھر پر بھی موجود نہیں تھے اور اس وقت اس پرستی میں یہ ڈرون کامیابی سے اپنے ٹارگٹ پر پہنچ بھی جاتا تو بھی بینجامین نتنیاہو پوری طرح سے سرکشت رہتے حالانکہ اس حملے کے بعد سے اب آئی ڈی اف اور خاص کر بینجامین نتنیاہو کی سرکشہ میں لگی جو فورس کے کرمچاری ہیں وہ اور بھی زیادہ سترک ہو گئے ہیں اور جو انٹیلیجنس ہے اسرائیل کی وہ اور بھی زیادہ مستعدی کے ساتھ کام کرنے لگی ہے لیکن اب پلٹوار کے لیے تیار ہے اسرائیل کی سینہ اور اسرائیل کی سینہ کی طرف سے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس حملے کا نہ صرف قرارہ مہتوڑ جواب دیا جائے گا بلکہ جواب ایسا ہوگا کہ دوبارہ سے کوئی پلٹوار کرنے کی کوشش بھی نہ کر پائے حالانکہ اس وقت میڈلیسٹ میں آگ ہنسا کی دھدک رہی ہے لیکن امیریکہ بھارت سمیت دنیا کے کئی بڑی جو پاور ہیں ان کا یہ پریاس بار بار رہا ہے کہ وہ شانتی ستھاپت کریں جن کشتروں میں گھائل لوگ ہیں جن اسپتالوں میں لوگوں کا علاج چل رہا ہے ان ایریاز میں حملہ نہیں ہونا چاہیے مانوطہ کی کم سے کم اتنی لاج تو انہیں رکھنی ہی ہوگی چاہے ہجباللہ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں وہ مسائلی حملے ہو ڈرونز کے حملے ہو لیبنان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں حملے ہو یا پھر جواب میں آئی ڈی ایف اور یا اسرائیل کی ڈیفنس فورسز کی طرف سے کی جا رہی کوششیں جو حملے میں نظر آتی ہیں پرلکشت ہوتی ہیں ان کے دوارہ کیا جا رہا کام ہو ان سب ہی کو شانت کرنے کے لیے بہت بڑے سطر پر کوٹ نتک فیصلہ لینے کی آشکتہ ہے لیکن یہ بات کیا وہ بڑے دیش سمجھ نہیں پا رہے جو اس میں مدہ ستاک کر سکتے ہیں یا پھر اسرائیل اور ہجباللہ لیبنان ایران اپنی اپنی چلا رہے ہیں برالہ اب ان پرستیوں سے نکل پانا کتنا چنوٹی پونڈ ہے اور یہ پرستیاں آخر کہاں جا کر انتہوتی دکھائی دے رہے ہیں اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آکے آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں